الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا شیف الانبیائی و سید المسرین نبینا و حبیبنا و لارب مدوارا علی و صحابی اجمعین واجب الاحترام امیر جمید علماء اسلام سربراہ متحدہ پاکستان ڈیموپریٹک مومنٹ پاکستان مسلم ریق نون کے صدر جناب محترم میاں محمد شباشری صاحب واجب الاحترام برادر محترم سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب واجب الاحترام برادر محترم جناب سینیٹر طلاع محمود صاحب اور پاکستان مسلم ریق نون کے پنجاب کے صدر محترم رانہ صلی اللہ صاحب اور برادر عزیز جناب محترم ہوئیس لغاری صاحب اور دیگر جمعہ قائدین جو سٹیج پر تشریف فرما ہیں جمعہ دلمہ اسلام اور پاکستان ڈیموپریٹک مومنٹ کی ترجمان سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب اور دیگر قائدین جو تشریف فرما ہیں سٹیج پر اور پنڈال میں اور اس پورے جلسے گاہ میں آج یہ مجمع دیکھ کر انتہائی دلی خوشی اور مسررت ہوئی کہ جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ پاکستان ڈیموپریٹک مومنٹ یا حضب اختلاف کے لوگ آج پاکستان کی قوم کے ساتھ اس مہنگائی کی دور میں اور اس کٹھن دور میں جہاں لا قانونیت اور مہنگائی کی زد میں عوام پریشان حال ہے وہاں اسی ملک میں پاکستان کے اندر دو ہزار اٹھارہ پچیس جلائے کی انتخابات منقض کر کے اپنی مرزی کے لوگوں کو ایوانِ آلہ میں اور صوبائی سیمریوں میں پہنچایا گیا گرچہ پچیس جلائی دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن کے نتائج ہم نے تسلیم نہیں کیے بہت سے لوگوں کی آرات ہی اس وقت اس نظام کو چلنے دیا جائے اور بہت سے لوگوں کی ارائی تھی جس نے اکثریت کا یہ بھی فیصلہ تھا کہ اس اسیمری کی ادھر ہمیں نہیں رہنا چاہیے مختصر تین سال کا عرصہ گزر گیا اور آج وہ فیصلے جو ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں کرنے تھے وہ فیصلے جو ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں کرنے تھے آج ثابت ہوا اس بات سے کہ وہ فیصلے درست تھے اس ملک پہ جالی الیکشن کے ذریعے ایک نجائز اور قابس طولہ مسلط کیا گیا جس نے عوام سے اس کے حق اقبرانی تو چینی عوام سے اس کے منڈیٹ کو چوری بھی گیا بکسیں بھی چوری گئے مگر وہ یہ کہتا تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا آج اس نے یہ ثابت کر دیا کہ پیٹرول گیس اور پجلی کی قیمتیں بڑھا کر اس قوم کو بے یار و مددکار روتاوا چھوڑ گیا اور اب بھی اس کی پیاس نہیں مجھی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بڑے منصب پر ایک ایسا شخص بٹھا دیا جائے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ صبح کس وقت ہوتی ہے اور شام کس وقت ہوتی ہے نشے کی حالت میں جب آپ قوم کے فیصلے کریں گے تو یہی تباہی پھرے گی جو اس حال میں پھر رہی ہے اور قوم بھی آج دیکھ لے کہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات اور دو ہزار اٹھارہ تک کا جو پانچ سال کا وقت تھا اس کے اندر اور آج کے وقت کے اندر کیا کمی ہے اور کیا پیشی ہے اور کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے یہ اب آپ فیصلہ کریں پاکستان ڈیموکریٹیف مومنٹ یہ چاہتی ہے اور پاکستان کی بائیس کوروڑ عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر فوری طور پر جلد سے جلد فیر فری اور ٹرانسپیرنس اور فریش الیکشن کرا دیے جائیں الیکشن کرا کر یہ قابض ٹولے کو اس ملک سے ان اہوانوں سے اپنی آپ خود بھاگ کر رمانہ گھر ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے محترم ساتھیوں آج یہ جنوبی پنجاب کا حقوق کا جلسہ ہے وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے جھانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھ کر کنڈکٹر کی طرح صوبائی اسیمبلی کے رکن بک رہے تھے کہ ہم جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے قوم ان کے چہرے اچھی طرح پچھان لے جب وہ اب دوبارہ الیکشن میں آئیں گے جنوبی پنجاب والوں وہ جہاز میں جو صوبائی عراقین تمہارے ووٹ کا سودہ کیا تھا ان کے چہرے پچھانتے ہو ان کے چہروں کو مت بھولنا جب وہ دوبارہ ووٹ لینے آئیں چاہے وہ کسی بڑے سے بڑا سردار ہو یا فیوڈل لارڈ ہو اپنے ووٹ کے تقدس کو ان جاگیدار اور فیوڈل لارڈ کی ہاتھ بکنے مت دینا اپنے حقوق کی جنگ آپ نے اسی انداز سے لڑنی ہے کہ متحدہ اپوزیشن پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ جس طرح وہ آپ کے ساتھ ہے اسی طرح آپ کے ان کی ساتھ رہنا ہے آج ملک کے اندر ایک عجیب تباشہ ہے مبینہ وزیر آزم غیر ملکی دوروں پہ جب جاتا ہے تو اس کو تحائف بھی ملتے ہیں اور تحفے بھی ملتے ہیں اور وہ سینیٹر مرہوم مشاہد اللہ خان صاحب فرماتے تھے سینیٹ میں کہ جب کمین عروج پاتے ہیں تو وہ یہی آج ہے کہ جب یہ وزیر آزم پیرون ملک جاتا ہے ان کو اور ان کے تمام رفقہ کو جو تحائف ملتے ہیں وہ یہ دکانوں پر بیشتے ہیں وہ اسی طرح بیشتے جیسے ہرین گاڑی کی شیشے اور گٹر کے ڈھکن چوری کرتے ہیں یہ میار آج اس پاکستان کے عالی منصب کا ہے اور پوچھنے جاؤ کہ یہ توفیق بتاؤ کہاں ہیں تو کہتے جی لوگ نراض ہو جائیں گے سابق جتنے حکمران اس منصب پر فائز رہے ہیں انہوں نے تمام تحائف کو ہمیشہ ڈکلیئر کیا ہے تو یہ کون سے تحائف ہے جو یہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا میرے میرے عزیز دوستوں آج ہم یہ تیہ کر لیں کہ ملک کے اندر اس تظام کے ساتھ آپ نہیں اور ہم نہیں کوئی نہیں چل سکتا آج حافظ عبدالقریم صاحب نے فرمایا چیری پڑ گئی ہے پیٹرول بھی پڑنے والا ہے اس کے علاوہ کراچی شہر کے اندر لاہور شہر کے اندر اسلام آباد کے کئی جگہوں پر اب لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن تک جو پاکستان مسلم نون کی حکومت تھی وہ جو بجلی پیداوار کر کے گئی تھی آج وہ بجلی کہاں ہیں آج وہ بجلی ان لوگوں کے پاس کیوں بیسر نہیں ہے بس اتنا کہوں گا کہ بجلی چوری جو ہو رہی ہے وہ کنڈا سسٹم آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں قائم ہے اور اسی وجہ سے یہ حکومت بھی کنڈے پہ چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اب وقت ہو گیا ہے کہ ان کو اب گھر جانا ہوگا اور ہم اس بات کو اہد کریں آج کہ ہم ہر صورت میں اور جلد انشاءاللہ اسلاح آباد کی طرف اپنا مارچ کا آغاز کریں گے ایسا مارچ ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ ہمیں اس سے استیفہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ استیفہ دے کر خود بھاگ جائے گا انشاءاللہ اور یہ نجات کا وقت ہے ایسے لوگوں کو ہم کسی صورت میں پاکستان میں پھلنے پھلنے نہیں دے سکتے جو قوم سے اس کے حقوق بھی چھین لے اور اس کے نوالے بھی چھین لے آخر میں میں یہ گزارش کروں گا تمام وہ جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم کے اندر موجود ہیں اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہم ملک کے اندر فوری طور پر فریش سیلیکشن کرائیں نئے انتخابات کرا کر ایک انتہائی سنجیدہ قیادت کو منتخب کر کر اور ملک میں اس مہنگائی اور بیروزگاری کا جو دفان ہے اس سے ہم سب کو رجال عطا فرمائے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری خیادت کو اور ہم سب کو اس میں کامیابی اور کاملانی نصیب فرمائے وآخر دوان الحمدللہ رب بھی ساتھ